میں ابھی سے لوگوں کو سن رہا ہوں کہتے ہوئے کہ روزے بڑی گرمی گیا رہے ہیں وہ خدا کے بندے تو نیت تو کر رہے ہیں تو ارادہ تو کر رہے ہیں رمضان شریف میں تین چار چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے ہم نے خاص ایک تو رمضان شریف میں قرآن پاک سے خاص محبت فرمائے شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن خاص محبت الحمدللہ ہمارے ہاں قرآن کے عالم بھی موجود ہیں حافظ بھی موجود ہیں بلکہ مسجدیں کم ہوتی ہیں حافظ زیادہ ہوتے ہیں یہ دیکھ لئے یہ مدارس کی خدمات ہیں اللہ کے فضل سے قرآن بھی ہے سب کچھ ہے اب ضرورت ہے قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کی ہر نقیب ہر خطیب یہ کہہ رہا ہے کہ سارا قرآن حضور کی تعریف ہے کہتے ہیں نا جی تو چاہیے نہ کبھی کبھی رکھا آئے محفل سے کہ جناب ہمارا دل کر رہا ہے ہمیں سورہ رحمان سنائی جائے کبھی کبھی یہ رکھا آتے ہیں نا فرمایشی رکھے یہ نات پڑے یہ تو جب سب کہہ رہے ہیں یہ حضور کی نات ہے سارا قرآن تو کو رکھا آنا چاہیے نا آ سورہ حامیم سجدہ کی تلاوہ سنائی جائے آنے چاہیے نا یہ والے رکھے بھی صحیح کہہ رہا ہوں نا تو خوب ارادہ کریں کہ قرآن مجید سننا ہے ہم کھڑے رہتے ہیں ہم کھڑے رہتے ہیں پاسپورٹ کے دفتر بھی ایک ڈیڑھ گھنٹہ لوگ کھڑے ہیں شناکتی کارٹ کے دفتر میں بھی کھڑے ہیں امیگریشن کی لائنوں میں بھی کھڑے نیت کریں کہ میں نے جم کے قرآن مجید سننا ہے اور جس مسجد میں پہلی تراوی شروع کریں کوشش کریں کہ ساری تراوی اسی میں پڑھی جائے اور خاص ذوق کے ساتھ خاص پنجاب میں ایک گاؤں تھا تو اس میں نے ایک دفعہ ایک بلکل عام سادہ سادمی دکاندار تھا تو اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی اگر پیر صاحب ہوتے ہیں پھر تو بچوں کی موج لگ جاتی کیا بات ہے بھئی اتنی کرامت عام سادہ آدمی تھا قبر سے خوشبو آنے لگی لوگ پہنچ گئے معلومات کی گھر تک گئے کہا کوئی مطلب ٹھیک ہے داڑی شریف تھی نمازی تھا لیکن کوئی ایسی خاص چیز ہم نے نہیں دیکھی تو اس کے گھر والے بتانے لگے کہ قرآن مجید نہیں پڑا ہوا تھا بڑا آجمی تھا لیکن قرآن مجید سے عشق کرتا تھا کئی کئی گھنٹے قرآن مجید کو وضو کر کے اپنے پاس رکھتا اور پھر انگلیاں چلاتا اور کہتا ہے میرے مالک نے میرے لئے جو بھی فرمایا ہے حق اور ساتھ جی فرمایا اسے چومتا پیار کرتا اللہ نے یہ عزاز دیا کہ اگر انتقال ہوا تو قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آنی شروع ہوگا خدا راق قرآن پاک سے پیار کریں خوب ذوق بنائیں کہ ہم نے قرآن مجید کو سننا ہے دوسری میری گزارش یہ ہے آپ حضرات سے کہ سہری میں اٹھنا تو ہے ہی سودا لینے کے لئے بھی جانا ہے ہمارے ہاں دہیں دودھ کے لئے بھی لوگ صبح صبح جاتے ہیں تو ایسا نہ کریں کہ تھوڑا دس منٹ اور جلدی اٹھ جائیں اور پورا رمضان تحجد کی نماز پڑھیں بڑی پسند ہے نبی کریم کو تحجد کی نماز صبح اگر دو رکھتے نصیب ہو جائیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب جوان آدمی تحجد کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے یہ ضرور عادت بنائیں صبح جن لوگوں کو چند نفل نصیب ہو جائیں اور پھر وہ دعا مانگیں ایک تو رمضان پھر تحجد کٹائیں اس ذوقن اور تیسری گزارش میری یہ ہے قریب آدمی جو ہوتا ہے وہ سمجھدار نہیں ہوتا چونکہ اکل مند ہونے کے لئے تو پیسے ہونا بھی تو ضروری ہے میں نے دیکھا ہے کہ بالکل انپڑ آدمی ہو لیکن سیٹ ہونا تو بڑے بڑے سیانے لوگوں کو نصیبیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کی سنی بھی جا رہی ہوتی میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے یہ نہ غریب آدمی اگر غریب اگر سیانے ہوتے تو وہ بھی مالدار نہ ہوتے یہ نہیں سمجھدار ہوتے یہ بیچارے کمزور ہی اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ان کو چلاکیاں تیزیاں اللہ ماشاءاللہ نہیں آتی تو کئی دفعہ غریب تکلیف بھی دیتا ہے جب آپ کچھ مانٹنے لگتے ہیں جب کچھ آپ دینے لگتے ہیں تو کچھ چیزیں محسوس بھی ہوتی ہیں بندہ دیکھ کر خیرات نہ کریں اللہ کی رضا دیکھ کر کریں ہمیں صحیح حدیث میں اس شخص کا تذکرہ بھی ملتا ہے جس نے آ کے نہ معبوب کی چدر کو کھینچا تھا یہ بخاری میں پر گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا تھا اس نے کہا میں کچھ لینے آیا ہوں چدر کو کھینچا تکلیف ہوئی بظاہر لیکن معبوب نے پھر بھی جب عطا کیا تو مسکرہ کے ہی عطا کیا غریب آدمی تکلیف میں ہے مہنگائی نے آزمائش پیدا کر دی تھوڑے سے امیر لوگ اگر اپنے اخراجات میں کمی لائیں اگر جو عید پر چھے جھوڑے بنواتا ہے وہ دو چار سے گزارہ کر لیں تھوڑا سا اپنے اخراجات کو کم کر کے صرف اپنے رشتہ داروں میں اپنے دھائیں بائیں تھوڑی سی توجہ کریں اور ایک بات کا ضرور خیال فرمائیں پڑدہ پوشی بہت بڑا حسن ہے بہت بڑی خوبصورتی ہے اگر یہ صدقات اور خیرات اور رمضان میں جو مساواد کا مہینہ ہے اس میں اگر تھوڑی سی نا پڑدے کے ساتھ امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ ایک سو گھر تھا مدینہ شریف میں سو تھوڑی سی عبادی ہوتی تھی سو گھر کتنا زیادہ ہوگا تین وقت کھانا بھی پہنچتا تھا کپڑے بھی پہنچتے تھے بیمار کی دوا کے پیشے بھی پہنچتے تھے کون دے جاتا ہے پتہ کوئی نہیں تھا پھر اچانک سب کے گھر کھانا آنا بند ہوا تو لوگ پریشان ہوئے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر کب سے نہیں آیا کا اٹھارہ محرم سے تیرے گھر کب سے نہیں آیا اسی شام سے تیرے گھر اٹھارہ سے اب جب سب متفق ہوئے تو پتہ چلا کہ اٹھارہ محرم کوئی مہم زین العابدین کا انتقال سو گھروں میں کھانا جاتا تھا پر پتہ نہیں تھا دے کون جاتا ہے کچھ تھوڑا سا نا کچھ خبریں ایسی ہیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز صبح اپنے خادین کو نا ایک سارے دن کے کاموں کی لسٹ دیا کرتے تھے تو ایک دن لسٹ دی تو وہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس پر لکھا ہوتا تھا کہ گیارہ بجے محکمہ تعلیم والوں کو بلانا زہر کے بعد دفاع والوں کو بلانا شام کو صحت والوں کو بلالینا وہ لسٹ جو دی تو اس پر لکھا تھا کہ کل پانچ ہزار درود پاک کم رہ گیا تھا آج زیادہ پڑنا وہ فلان بیوہ کے گھر میں راشن پہنچانا ہے وہ دو تین لائنیں ابھی پڑی تھیں کہ وہ حضرت نے چھین لی فرما یہ تو میری ذاتی ہے تو مشیر کہنے لگا حضور یہ کم کرتے ہیں کبھی بتایا نہیں تو آپ فرمانے لگے کچھ پیسے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ مشکل پڑ گئی تو کام آئیں گے میں نے بھی کچھ نیکیاں سب سے چھپائی ہیں قیامت میں مشکل پڑ گئی تو اللہ کے کرم سے میرے کام آ جائیں گے موجود نہ ہو تو زندگی کا وقت گزرے بھی تو ذرا فیکہ فیکہ گزرتا ہے اگر دن بیٹ بھی جائے تو کچھ تھوڑا سا بھوچ چھوڑ جاتا ہے کچھ چیزیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں وقت کو گزارنے کے لیے اس طرح کھانا بڑا ضروری ہے پینا اور سونا بڑا ضروری ہے اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے محبت کا ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے گھر کے اندر ساری نعمتیں موجود ہو بچے بھی ہو رزق بھی وسیع ہو گھر بھی اپنا ہو اور کشادہ ہو ہر چیز موجود ہو بس میاں بی بی کے درمیان محبت موجود نہ ہو ساری چیزوں کی موجودگی میں وقت گزارنا مشکل ہے جاتا ہے آپ کی نوکری آپ کے اپنے شہر میں ہو آنا جانا آسان ہو سیلوی پیکج بڑا اچھا ہو لیکن جس جگہ آپ ڈیوٹی کرتے ہیں جاب کرتے ہیں وہاں جو اردگرد لوگ رہتے ہیں ان سے محبت کا رشتہ نہ ہو تو ساری سہولیات کے باوجود وہاں جانے کو طبیعت نہیں چاہتی اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی جگہ کام کرنے والوں کے بیچ آپس میں محبت کا رشتہ ہو جائے تو لوگ ترقی نہیں لیتے کہتے میں یہی ٹھیک ہوں مجھے ترقی نہیں لینی میرا درہ دوستوں سے دل لگا ہوا ہے محبت زندگی کی بڑی اہم ضرورت ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ کچھ تو ہمارا خارجی محول ہمارے اوپر اثر انداز ہوا ہے اور کچھ ہم نے لوگوں کے روئیوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے بھی روئیے تبدیل کر لیے جب دیکھا کہ کچھ لوگ تلخ ہیں ان کے مزاج میں تلخی ہے تو شاید ہمارا عمل ایسا نہیں تھا لیکن رد عمل کے دور پر ہم نے بھی وہی انداز اختیار کر لیا میں سفر کرتا رہتا ہوں روڈ پہ ہم جا رہے تھے تو ایک گاڑی والے نے پہلے تو کراس غلط کیا اور پھر تنقید بھی کر گیا کہنے لگا اگر چلانا نہیں آتی تو پیجی سے سیکھ لو غلطی بھی اس کی ہے اور پھر اس نے تنقید بھی کر ڈالی تو ڈرائیور جو گاڑی چلا رہے تھے ان کا مور بڑا خراب ہو گیا تو میں نے تھوڑے فاصلہ تیہ کرنے کے بعد ان سے کہا کہ ذرا گاڑی کھڑا کرنا انہوں نے کھڑی کر دی تو میں نے کہا میاں اس نے تو جو کرنا تھا وہ کر کے چلا گیا اب ہم نے تو سفر کرنا ہے کے نہیں ہم لوگوں کی تلخیاں اٹھا کے اپنے ہاں کیوں لے آئیں اگر کسی کا رویہ درست نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر ہم ان ساری پریشانیوں کو اپنے ہاں کیوں لائیں جب محبت چھوٹ جاتی ہے جب ہمارے لہجے شگفتہ نہیں رہتے جب گفتگو دھلی ہوئی نہیں رہتی